اسلام علیکم جی میں محسن بلال پی ٹی اے کی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ ہے شیئر کرنی ہے کہ وہ کون کون سے نام ہے جو آپ کنسیڈر ہو رہے ہیں وہ سانیہ نو مئی میں ملوث ہیں یا نہیں ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو ابھی تک جیلوں میں ہیں اور سزا بگت رہے ہیں کچھ نام ایسے ہیں کہ جنہیں پی ٹی اے میں آئے ہوئے تقریباً صرف سال دو سال ہوئے تھے لیکن اب سانیہ نو مئی میں چونکہ وہ بھنس چکے ہیں تو اس لیے ان کی قربانیوں کو سراتے ہوئے پی ٹی اے کے کچھ رہنماؤں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات اگر ہوتے ہیں تو پھر لاہور سے فلان فلان کو ٹگر دیا جائے تو یہ نام میں آپ کے ساتھ اس اپنے وی لاغ میں شیئر کروں گا بڑے دلچسپ نام ہے جی اس میں ایک نام ہے سنم جوید کا دوسرا تیبہ راجہ کا تیسرا آلیہ حمزہ کا چوتھا جو ہے خود ہے ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ کا ہے پھر میاں محمود الرشید ہیں اجاز چودری ہیں اور وکلا حضرات بھی شامل ہیں جس میں قانوندار سلمان اکرم راجہ اور اس کے علاوہ خود بریسٹر علی زفر جو گو کے اب پی ٹی اے کے سینیٹر بھی ہیں لیکن ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ جنہیں لاہور سے ٹگر دی جائے گی اور خود ان وکلا سہبان کی جانب سے ٹگر کی خواہش کا اظہار کیا آ گیا ہے لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر سنم جوید کو ٹگر دیا جاتا ہے تو وہ کس کے مقابلے میں الیکشن لریں گی تو جو ہمارے تک فرسٹ ہینڈ انفرمیشن آئی ہے گو کے سنم جوید اس وقت جیل میں ہے لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ سنم جوید کو ٹگر ملا تو وہ مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لریں گی یہ پی ٹی آئی کی جانب سے انفرمیشن آئی ہے انٹر پارٹی انتخابات ہو جائیں گے اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ بلے کا نشان رہتا ہے تو پھر جن کو ٹگر دینی ہیں ان میں ایک نام سنم جوید کا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں جس حلقے سے مریم نواز صاحبہ اپنے کاغذاتیں نامزدگی جمع کروائیں گی ان حلقوں سے سنم جوید کو ٹگر دیا جائے گا بہت بڑی خبر ہے جی کہ ان حلقوں سے سنم جوید کو ٹگر دیا جائے گا مریم نواز کے مقابلے میں دوسرا نام ہے جی تیبہ راجہ کا یہ بھی سنم جوید کے ساتھ جیل میں ہیں اور ثانیہ نو مئی کے سلسلے میں ان پر بھی کیسز بنائے گئے ہیں اور کیسز بگت رہی ہیں عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں ان کی بھی زمانت ہوئی تھی لیکن پھر انہیں دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تو ان کو کیوں کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور کس کے مقابلے میں تیبہ راجہ نے الیکشن لڑنا ہے وہ ہیں جی شہباز شریف یعنی سنم جوید مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی اور تیبہ راجہ سابق وزیراعظم اور سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف جو نولی کے صدر ہیں ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہے کہ تیبہ راجہ کو لاہور میں ٹگر دیا جائے تیسرا نام ہے جی آلیہ حمزہ گاہ کو کہ یہ پہلے بھی رکنے قومی اسمبلی رہ چکی ہیں مقصود نشست پر بڑی وکل تھی ان کی نو مئی کے حوالے سے بھی ویڈیوز سامنے آئیں تو یہ بھی شریف فیملی کے ایک ممبر کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی اور پی ٹی آئی انہیں بھی کنسیڈر کر رہی ہے شریف فیملی کے ایک ممبر کے مقابلے میں الیکشن لڑانے کے حوالے سے اور وہ ہے جی حمزہ شہباز یعنی حمزہ شہباز کے مقابلے میں آلیہ حمزہ شہباز شریف کے مقابلے میں تیبہ راجہ اور مریم نواز کے مقابلے میں سنم جوید اور نواز شریف کے مقابلے میں جو رہنوہ ہیں طریقہ انصاف کی ڈاکٹر یاسمی راشد انہیں میدان میں اتارا جائے گا یعنی شریف فیملی کے چار بڑے چہرے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کنسیڈر کر رہی ہے چار اپنی خواتین کو اور ان چار خواتین کو جو اس وقت سانہ نو مئی کے سلسلے میں جیڑ میں ہیں جن پر مقدمات چل رہے ہیں پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ سزائیں تو بعد کا معاملہ ہیں لیکن انہیں ڈگڑ دیا جائے گا شریف فیملی کے ان چار چہروں کے مقابلے میں آلیا حمزہ طیبہ راجہ سنم جوید اور ڈاکٹر یاسمی راشد ان چاروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور ختمی منظوری چین وین تریکی انصاف عمران خان سے لی جائے گی کہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ شریف فیملی کے مقابلے میں خاص طور پر ان چار خواتین کو میدان میں اتارا جائے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور پتہ چل جائے جی کہ شریف فیملی کی کتنی زیادہ پاپولیٹی ہے اور جو حقیقی ازادی کے لیے نکلے تھے ان کی کتنی پاپولیٹی ہے کوئی ایک طبقہ ایسا ہے کہ آپ اس طرح نہ کریں آگے ہی پی ٹی آئی کے اوپر مشکلات ہیں لیکن ایک دھرہ ایسا ہے کہ مشکلات اگر کم نہ ہوئیں تو پھر تو اس لیے ہمیں یہ ایک مہم چلانی چاہیے ان چار خواتین کے حوالے سے کہ یہ شریف فیملی کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گی اس کے علاوہ بریسٹر علی زفر جو سینیٹر ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جی کہ وہ بھی ٹیگٹ کے خواہش مند ہیں اور انہیں بھی ٹیگٹ دیا جا سکتا ہے یہ جو ہٹون والا ایریا ہے یا جو یہ آگے ٹھوکر نیاز بیگ والا حلقہ بنے گا اور وہ مدے مقابل ہوں گے جی افضل کھوکر کے یعنی سیف کھوکر کے برے بائی افضل کھوکر کے جو نون لیگ کے ڈائی ہارٹ آپ یہ کہلیں کہ رہنما ہیں اور مریم نواز اور نواز شریف کے ناکاک کان سمجھے جاتے ہیں لہو کے صدر بھی ہیں سیف کھوکر ان کے بھائی ہیں افضل کھوکر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ان کے مقابلے میں علی زفر کو میدان میں اتارا جائے گا دوسرے ایڈوکیٹ ہیں جی خود سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی کی ٹیگر سے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا نام بھی کنسیڈر ہو رہا ہے تیسرے وکیل ہیں جی اکمل خان باری اور یہ شدرہ سے الیکشن لریں گے اور مریم نواز کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی تھی کہ شاید یہ قومی اسمبلی کا شادرہ کے علاقے سے الیکشن لریں تو ان کے مقابلے میں اکمل خان ہوں گے لیکن اگر مریم نواز وہاں پر اترتی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ سنم جوید کو وہاں پر بھی میدان میں اتارا جائے اس کے علاوہ میاں محمود رشید ہیں جی وہ بھی ابھی تک جیل میں ہے اور ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہ بھی الیکشن لریں گے میاں محمود رشید پہلے دو بار رکنے پنجاب سمبلی رہ چکے ہیں آپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں سینر صوبائی وزیر کے عہدے پر بھی رہ چکے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ابتدائی طور پر لاہور میں سے انہیں بھی ٹیگر دی جائے گی اس کے علاوہ سینیٹر اجاز چودری ہیں جی ان کے بیٹے ہیں علی اجاز چودری ان کو بھی ٹیگر دینے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک بات سامنے آئی تھی کہ پی ٹی آئی اس دفعہ زیادہ سے زیادہ وکلا کو میدان میں اتارے گی تو یہ بتایا گیا ہے کہ بالکل اس بات میں حقیقت ہے دو سو کے قریب وکلا کی لسٹ جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے جنہیں ٹیگر دینے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داری دی ہے معروف قانوندان اور پی ٹی آئی کے بانی ممبر حامد خان صاحب نے کہ جو وکلا کی لسٹ مانگی گئی ہے ان کے بقاعدہ انٹریوز وغیرہ ہوں گے لیکن شریف فیملی کے حوالے سے پی ٹی آئی یہ تہیہ کیے بیٹھی ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ چہرے میدان میں اتارے جائیں گے جو پاپولر ہیں جو مین سٹیم میڈیا پر تو انہیں اتنی زیادہ نو مائی کی وجہ سے قبری نہیں ہے لیکن ان کا آئے روز سوشل میڈیا پر چرچہ ضرور ہوتا ہے کسی نہ کسی کا خط جیل سے باہر آ جاتا ہے تو اس لیے ان کے ناموں کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی میں ایک ہلکہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جو نو مائی میں ملوث ہے انہیں الیکشن میں یا میدان میں نہیں اتارنا چاہیے تاہم ایک بھرا طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ آگئی ہم پر سکتیاں کم نہیں ہو رہی لیکن جو ہونا ہے سو ہونا ہے ایک دفعہ شریف فیملی کے مقابلے میں ان چہروں کو لازمی میدان میں اتارا جائے گو کے بعد میں یہ ناہل ہو جائیں نو مائی میں سزا یافتہ ہو جائے وہ ایک گلگ میٹر ہے لیکن ہم نے شریف فیملی کو سبق دکھانا ہے یہ پی ٹی آئی کے کچھ نینمت تحییہ کیے بیٹھے ہیں اور اسی لیے سنم جوید طیبہ راجہ آلیہ حمزہ کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے شریف فیملی کے ناموں کے مقابلے میں حمزہ شہباز شہباز شریف اور مریعہ نواز کے مقابلے میں اور نواز شریف کے مقابلے میں تو پہلے سب کو پتا تھا کہ ڈاکٹر یاسمی راشد نے انہیں چیلنج بھی کیا ہے کہ حیمت ہے تو میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں تو اگر نواز شریف جس سلکے سے کھرے ہوں گے لہور سے خاص طور پر تو ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ ان کے مقابلے میں کھری ہوں گی تو دوستو آگے سائفر کا مقدمہ بھی ہے وہ جب ڈیٹیل آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک اور سبسکرائب کریں نہ بھولئے گا اللہ حافظ